موسیقی سانس کی نالیوں میں جکڑن سانس کی نالی میں تنگی دماغ کے پیشن کے لئے یوز ان کے سانس کی نالیوں کی جکڑن کو دور کرتا ہے اور ان کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور ان کی کف میں ان کو ریلیف ملتا ہے اور جنرل پریکٹیشنر جتنے بھی ہیں ان کے لئے یہ ڈرگ آف چوائس ہے ہر گلی محلے کے میڈیکل سٹور والے اور جتنے بھی پریکٹیشنر ہیں وہ بھی اس کو ایزیلی پرسکرائب کرتے ہیں اب چلی اس کا جنریک ہے امائنو فائلین کمپاؤن سیرپ ہے یہ امائنو فائلین پلس کمپاؤن سیرپ اور اس کے انگریڈنٹ ہیں امائنو فائلین ڈائی ہائیڈرامین منتھول ہے اور امونیوم کلورائیڈ ہے اس میں اب چلتے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف سائیڈ ایفیکٹس کے بہت کامن ہیں جو کہ ریئر کیسز میں جو ہوتے ہیں نوزیا وامنٹنگ ہے ڈروزینیس ہے ڈیزینیس ہے اس کے علاوہ ابڈومینل پین ہے اس میں انزائٹی وغیرہ ہے یا اس کے علاوہ آپ کو یہ پلپٹیشن دل کی دھڑکن کا تیر بھڑ جانا یہ کچھ ریئر کیسز میں رپورٹ ہوتے ہیں ویسے بڑا سیف سیرپ ہے کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جلتے ہیں اس کی پریکوشن کی طرف سو اس کی پریکوشنز کچھ اس طرح ہیں کہ یہ مطلب کن صورتوں میں نہیں یوز کرنا چاہیے کن میڈیسن کے ساتھ یوز نہیں کرنا چاہیے سو اب صورتوں میں سب سے پہلا بچوں کو سلانے کے لیے یہ ہرگز استعمال نہ کریں کہ جی بچے سو جائیں اس کے پینے کے بعد تو ہم کوئی اور مطلب کام کر سکتے ہیں تو اس طرح کا سین نہیں ہے بچوں کو سلانے کے لیے سیرپ ہرگز استعمال نہ کریں دوسرا یہ ہے کہ اس سیرپ کے جو پریکوشنز ہیں کہ پریگنٹ وومن جتنی بھی ہیں حاملہ خواتی ہیں ان کے لیے سیرپ اس کے لیے پریکوشن ہے آپ اپنے کنسلٹن کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو سور تھروٹ ہے ساتھ مطلب چسٹ انفیکشن بھی ہے اور ساتھ ٹمپریچر بھی ہو رہا ہے اس صورت میں بھی آپ اپنے کنسلٹن کے ساتھ ڈسکس کریں اچھا اس میں الکوہل ہے اور شگر اس میں ہوتی ہے سو ڈائیمیٹک پیشنٹ اور جن کے لیور فنکشن ڈی رینج ہیں جن کے لیور فنکشن ڈی رینج ہیں اور وہ جگر کے عارضے میں بھی مبتلا ہے تو ایسے پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق اس کی اڈوائز کے مطابق چلیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی یہ پریکوشن ہے اس کے علاوہ یہ پی کے آپ ڈرائیو وغیرہ نہ کریں کیونکہ اس میں تھوڑی سی سیڈیشن ہوتی ہے یعنی آپ کو مطلب گنودگی سی فیل ہوتی ہے سو یہ ہوگی اس کی پریکوشن اب چلتے ہیں اس کی سٹوریج کی طرف اس کی سٹوریج ایز یوزیل باقی کاف سیرپ کی طرح یہ فریج آئیٹم نہیں ہے اس کو روم ٹمپریچر پر روم بلو تھرٹی سینٹی کریٹ آپ رکھ سکتے ہیں اور اب اس کی طرف چلتے ہیں تو اس کی پرائز ہے آلموسٹ یہ جو بیچ میرے پاس ہے اس میں یہ سکسٹی نائن روپیز ہے سو باقی ویڈ دی پیسیج آف ٹائم یہ آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اب چلتے ہیں اس کی دوزیج کی طرف دوزیج اس کی یہ ہے کہ یہ دو سے چھ سال کے بچوں کے لیے مطلب آئی پرسنلی پریفر کہ ان کو یوز نہ کروائیں اس میں کچھ زیادہ ریزلٹ اچھے نہیں آتے مطلب ریزلٹ نہیں ہے اس میں سو اس میں یہ ہے کہ لیکن اس کی دوزیج ہے وان فورت سے لے کر ہاف ٹی سپون ان کو بیڈی دوز دی جا سکتی ہے اس کے بعد چھ سال یا سات سال سے آنورڈ بارہ سال کے بچوں کے لیے یہ ہاف ٹی سپون سے وان ٹی سپون بی ڈی یا ٹی ڈی ایس دیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اڈلڈوز کی طرف جو کہ ہے تقریباً ٹو ٹی سپون ٹی ڈی ایس یا سکس آرلیس کو فور ٹائمز آ ڈے بھی ہم یوز کروا سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے سو فرنڈز میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی میڈیسن میرے کہنے پہ ویڈیو دیکھ کے آپ یوز نہ کیجئے گا میں میڈیسن کے بارے میں اس کی انڈیکیشن کانٹرائنڈیکیشن اس کے یوزز اس کے بینیفیٹس اس کے ایڈوارز اس کی پرائز سٹوریج وغیرہ ڈسکس کرتا ہوں آپ نے اپنے موالج کے مشورے کے ساتھ ہی یہ میڈیسن یوز کرنی ہے اور اس کی جو سیفٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہیٹ اور آپ نے دوب سے بچانا ہے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ دھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے فریج آئٹم نہیں ہے اس کو روم ٹمپریچر پہ آپ سٹور کر سکتے ہیں بڑا سیف سیرف ہے لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے یوز کرنا ہے سو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ لائک چیئر اور کامنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کے بارے میں کچھ آپ کی کی کیوریز ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اس کی ساری یوزج اور اے ٹو زی اس کی ہسٹری میں ساری ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا آپ کو وہاں سے ساری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی اس کے علاوہ اگر اس سے ریلیٹڈ کو کیوری ہو تو مجھے ٹیک کر دیجئے گا اس کے علاوہ کوئی اگر آپ میڈیسن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہوں کوئی سجیشن ہو کے اس بارے میں ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹس کو دیکھ کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی ویڈیو ڈالیں سو میرے چینل کو مرس لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ڈاکٹر شزان افیشل اسلام علیکم